ملک بھر میں یوم جمہوریہ کی تقریب بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئی ناندر شہر کے عرب گلی علاقے کے معروف سماجی خدمتگار سید موسیٰ سید عصاق نے بھی کثیر تعداد میں نوجوانوں کی حمراہ یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی اس موقع پر ناندر میں مجلس اتحاد المسلمین کے مرکزی دفتر پر مجلس کے مہراشتر جنرل سیکرٹری و مرٹوارہ صدر فیروس خان لالا کے ہاتھوں پر پرچم کشائی کی گئی پرچم کشائی سے قبل سید موسیٰ نے موٹر سیکل پر ایک بڑی ریلی نکال کر مجلس کے مرکزی دفتر پر پہنچے اس موقع پر مجلس کے مہراشتر جنرل سیکرٹری و مرٹوارہ صدر فیروس خان لالا کے ہاتھوں پرچم کشائی کی تقریب عمل میں آئی اس موقع پر مجلس کے ذمہ داران ایک دوسرے کو مل کر یوم جمہوریہ کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے آپس میں مٹھایا تقسیم کی بعد ازہ معروف سماجی خدمتگار سید موسیٰ سید عساق کو مجلس اتحاد المسلمین کا سیٹی یوت پریسیڈن نامزد کیا گیا اس موقع پر مجلس کے مہاراشتہ جنرل سیکرٹری و مردورہ صدر فیروس خان لالا کے ہاتھوں مجلس کا ایک تحریری مکتوب بھی پیش کیا گیا اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے مردورہ جنرل سیکرٹری کلیم رمضانی مجلس کے ناندر زلہ صدر مرزا مجد بیک شہر صدر سابیت چوش یوز زلہ صدر محسن خان شیخ سکندر یوسوف پٹیل مرزا نواب بیک شوشل میڈیا کے ذمہ دار سوہل پٹیل سردار پٹیل وردگر ذمہ درائن بھی موجود تھے سماجی خدمتگار سید موسیٰ کے ہمراہ عبرال لالا مونیر ڈی کے آسیم پٹیل فردین پٹھان، رزوان خان، آمیر عبداللہ، جنید لالا شیخ، شیخ آسیف و دیگر ذمہ درائن موجود تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام ہندوستان کی عوام کا میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارک بات دیتا ہوں ریپبلک ڈی کی اور الحج بیریستر عصد ادی نویسی صاحب، نخیب ملت اکبر ادی نویسی صاحب، مہراشت صدر خاصدار سید امتیاز جلیل صاحب، کارکودار صدر ڈاکٹر غفار خادری صاحب، مراتوڑا صدر فیروز لالا صاحب، اور زلہ صدر مرزا امجد بیک صاحب، مہراشت وڑا جنرل سیکریٹری کالیم رمضانی صاحب، شہر صدر سابر چوز صاحب، ان سب کا میں تحدیل سے شکریہ ادھا کرتا ہوں جنہوں نے آج مجھے ناندیڑ یوت کے لیے شہر کے لیے مجھے نیوکت کیا، ان سب کا میں تحدیل سے شکریہ ادھا کرتا ہوں میں پورے نوجوان سے ناندیڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہر وات سے نکلیے، فیروز لالا کے ہاتھ کو مضبوط کریے، حسد ادی نویسی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کریے، انشاءاللہ آپ ان ناندیڑ کی تاریخ کو بدل کے رکھیں گے اشکرہ صاحب، آج سے نہیں کئی سالوں سے یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، آج کے روڑوں کے حالات دیکھ لو، آج نالیوں کے حالات دیکھ لو، نگر سیوک مہلے میں جھاکنے کو تیار نہیں ہے اور اشکرہ صاحب، روڑوں کے حالات آپ چل کے دیکھئے، آپ نے پریس میں بولے تھے کہ روڑاں باریس سے خراب ہو گئے، باریس سے پہلے کہ اگر کھڑے دی گئے تو پانسو روپے کھڑے کے دے رہے تھے کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال ہے میرا، باریس سے پہلے کہ اگر روڑ پہ کھڑا دی گئے تو ایک کھڑے کے پانسو روپے دے رہے تھے آپ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آئیے مجلس کو کامیاب کریے، فیروز لالہ کے حالات مضبوط کریے، اشکرہ صاحب کو مضبوط کریے، جزاک اللہ کر